بلا تخیر خطاب دا آغاز فرمان دینے مقررِ دل بزیر مقررِ شیری بیان حضرت مولانا عبدالباسی صاحب شیخ بوری نازمِ تبلیغ مرکزی جمعیت اہلِ حدیث پاکستان امیر مرکزی جمعیت اہلِ حدیث زلہ شیخ بورو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ نحمد و نسدین و نستغفر و نعوذ باللہ آئی من شرورِ اوفسنا و من سیئی آدی آمالنا من یهدِهِ اللہ فلاوام ذللہو و من یذللو فلاوام ذللہو و من یذللو فلاوام ذللہ اللہ و اہدہو و اہدہو لا شریک لہ و اہدہو انہ محمدًا عبدو و رسولو اما باہدو فائن خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر العدی عدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شر الامور مہدسہ دعا و کل مہدسہ دعا و کل مہدسہ دعا و کل مہدسہ دعا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ عَزَلُ مِمْ مَنْ يَدُو مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَنْ عَزَلُ مِمْ مَنْ يَدُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا اللَّهِ يَسْتَجِبُ لَهُ اِلَا يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمُ عَنْ دُوَائِ مُغَفِلُونِ ماشاءاللہ کافی دیر تو جرسہ جاری ہو ساری ہے اللہ پاک سبدا اس مقام تے حاضر ہونا قبول و منظور فرمائے بلا شبا ایک جرسہ اصلاف دی یادگار ہے اور میں اس موقع تے تحسین دے تور تے ڈاٹر صدیق صاحب اور انہ دے رفاقہ اور مقامی جماعت سب نو مبارک بات دیاں گا کہ جنہ نے اپنے بزرگان دی یاد نو قیم رکھے حضرات آج دے بیان اندر ایک مغالت دا ازالہ کرنا چاہنا رد شرکتے جس وقت بیان ہوندہ ہے اور مابودان باطلہ دا رد ہوندہ ہے تو کئی لوگ یہ بات کہیں دے نے جناب بتاں والیاں ایتاں بزرگان تے فیٹ کری ہوں دے ایک ایسا بہانہ ہے توبہ نعوذ باللہ جڑا قرآن پاگ نو فارق کرتا ہے اے فلانی ایت مشرقین دے بارے آئیے فلانی منافقین دے بارے آئیے فلانی فلانی یہ عدو نصارہ نے بارے آئیے یہ دا مطلب اسی جو مرضی کری جائی ہے حضرات اہل علم تشریف فرمانے اصول تفسیر دا ایک قائدہ قانون ہے علی براتو بے عموم لفظ لا بے خصوص سبب کہ الفاظ دا اعتبار ہوندہ ہے کدے بارے نادل ہوئیے یہ دا اعتبار نہیں ہوندہ وکھنا اے وے کہ انہاں الفاظ دا ملدہ کی ہے انہاں الفاظ دی تشریف کیا ہے انہاں الفاظ دا مانا کیا ہے کیسی بات ہے کہ جیڑی بھی ایت ردے شرک دے پڑو جناب اے پتاں والی ایت ایک گل برحال من گیا کہ بھتاں دی پوجہ جایز نہیں مشرقین مکہ بھتاں کے حاجتان پیش کردے سن اے نجایز اے شرک ہے کیونکہ یہ تے گل کہہ دی تھی بھتاں بھتاں والی کیا ہے دار سمجھ ہوندی بھئی ہے اے تے من گیا کہ جناب مشرقین مکہ بھتاں دے پجاری سن بھتاں سم نے حاجتان پیش کردے سن اولادہ مانگ دے سن میں سوال کرنا چاہنا بھتاں کن نہ دے سن اوہ بھتاں نیکاں لوکاں دے سن اصر مشرقین مکہ نہیں بلکہ نول اسلام دے دور دے مشرق بھی یہ کم کر دے سن قرآن پاک چے قوم نو دے پانچ بوت بیان ہوئے ہیں وَدْ سُوَا يَغُوسْ يَغُوكْ نَسَل اے نا پنجاں بُتاں دے بارے حضرات سعی بخاری کتاب التوصیر مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ماں فرمان دے نے اے تے پنجے بوت قوم نو دے نیک لوکاں دے بوت سن کن نہ دے بوت سن قوم نو دے رہا توجہ میرے وقت کرسی آئے کرسی جائے تجھے اپنی سماگر کیا جائے ہاں جی توجہ میرے طرف اے قوم نو دے نیک لوگاں دے بوت سن کہ نیک بندے فوت ہو گئے قومہ نے جناب وہ باہ انہ دے بوت بنا کے انہ دے پوجہ شروع کر دیتی سوال پیدا ہویا اگر نیک آدمی دے بوت دے پوجہ کیتی جائے نیک آدمی دے بوت دوں سجدہ کیتا جائے نیک آدمی دے بوت دے سم نے حاجدہ پیش کیتی ہیں جان نیک آدمی دے بوت دے سم نے اولاد دا سوال پایا جائے نیک آدمی دے بوت دے سم نے اپنی بگڑی سوارن دا سوال پایا جائے یہ تے شرک ہے منہوں دس ہو اور جے نیک آدمی دے کبر دے جا کے سجدہ کیتا جائے اور جے نیک آدمی دے کبر دے جا کے اولاد منگی جائے جے نیک آدمی دے کبر دے جا کے حاجدہ پیش کیتی ہیں جان کیا اے شرک نہیں اور بولو گج کے معلوم ہویا اور اگر نیک آدمی دے بوت دے سم نے سجدہ ہوئے تو جو نیک آدمی دے بوت دے سم نے سجدہ ہوئے نیک آدمی دے بوت دے سم نے حاجدہ پیش کیتیا جان تے شرک ہے اور رب اکبر دے قسم اور نیک آدمی دی کبر دے سم نے بھی جگر سجدہ اے تے شرک ہے اگر حاجدہ پیش کرنے تے شرک ہے بولو حاجدہ کون پوریاں کرتا ہے اور گج کے بولو حاجدہ بھاق کونے آدمی دے تکبیر آدمی حاجد درمان م sought کی شرک حاجد درمان م sought کی شرک حاجدہ رب اکبر یہ ہر جو میں شہو پرے پہنچے آنگا ہے یہ جوش نہیں مٹھا بہن تھے اللہ باغ دا قرآن کیا رہی آئے اللہ باغ نے فرمایا وَمَنُ عَزَلُّ مِمْ مَنْ يَدُّ فرمایا وَمَنُ عَزَلُّ مِمْ مَنْ يَدُّ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِبُ لَهُ اللہ باغ نے فرمایا وَمَنُ عَزَلُّ مِمْ مِنْ يَدُّ مِنْ دُونِ اللَّهِ فرمایا سب تو مڈا گمراہ کونے آیا یہ سنیئے تیان نل وَمَنُ عَزَلُّ مِمْ مِنْ يَدُّ مِنْ دُونِ اللَّهِ اللہ باغ نے فرمایا سب تو مڈا گمراہ کونے اور میں چٹکا مانا کرا اور سب تو مڈا ٹھنگڑ کونے وَمَنُ عَزَلُّ مِمْ مِنْ يَدُّ مِنْ دُونِ اللَّهِ اللہ باغ نے فرمایا سب تو مڈا گمراہ ہوئے اور جڑا اللہ تو علاوہ غیران دے سامنے حاجتہ پیش کردائے غیران مدد واسطے پکاردائے یادو من دون اللہ اور لوکو سب تو مڈا گمراہ جے سب تو مڈا رستے تو مڈیا ہویا جے آئیے میں عرض کرنا چانا ہوا اللہ باغ نے فرمایا اوہ حاجتہ کننا سامنے پیش کردائے مَلَّا يَسْتَ جِبُ لَوُ الٰہِ يَوْمِ الْقِيَامَا فرمایا ہونا سامنے حاجتہ پیش کردائے اور جڑے قیامت تاک قیامت دن تاک اور تیریاں حاجتہ پوریاں نہیں کر سکتے تیریاں التجامہ قبول نہیں کر سکتے اللہ باغ نے فرمایا وَهُمَانْ دُعَائِيَمْ غَافِلُونَ اللہ باغ نے فرمایا ہونا نو پتا بھی نہیں ہے یہ ساڑے اگے متے ٹھیک دے پہنے اور یہ ہونا کبرانبالیاں نو پتا بھی نہیں ہے یہ ساڑے اگے التجامہ کر دے پہنے اور یہ ہونا نو پتا بھی نہیں ہے یہ ساڑے کو لوں اور تیاں پودران دے سوال کر دے پہنے آئیے میں عرض کرنا چاہنا اور تیرا خات نہیں ہوں پہنچ دا جنہوں اسی عبادہ مارنے ساڑیاں پہنچ دیا لے اور جنہوں توں عبادہ مارنے اور جنہوں توں عبادہ مارنے اور جنہوں توں مدد مگنے اللہ باغ نے فرمایا ملہ یستا جی بولہو سبان اللہ ذرا پیار نرگج کے سبان اللہ کہو سبان اللہ ذرا چاکے لا کے سبان اللہ کہہ دے ہو فرمایا ومن عظل ممی یادو من دون اللہ ملہ یستا جی بولہو الہ یوم القیامہ اور فرمایا قیام دے دن تک اور تو آڈی فرمایا اور قبول نہیں کر سکتے اور تو آڈی التجا فرمایا اور نانو پتا بھی نہیں ہے میں عرض کرنا چاہنا آئیے اور جنہوں عبادہ مارنا ہے اور نانو تے پتا بھی نہیں دے انو عبادہ ماریا کر جیڑا پانی دیاں تے آنچوں سن دائے کیا بھائی اللہ پاک مفرد فرمائے شہید ملت حضرت علامہ احسان لے جہیر رحمت اللہ علیہ حضرت شہید اسلام مولانا حبیب الرحمان یزدانی شہید اور میرے والد بزرگوار اے سارے عراق دے دورے تے صدا مسین دی دعوت تے گئے تے پیر عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ بغداد اونا دے روزے تے جاندہ اتفاق ہویا تے ابا جی بیان کریا کردے تھا تے بابا فیصلہ بات تے دعا پیا منگے میں بڑی دوروں آگیاں وہاں تے منہوں خالی نہ موڑیئے میرا بھدر کوھل جا کے کیا اندہ بابا جی خوصہ نہ کری آجے سو رب دی پیر پنجابی نہیں جاندہ گوڑے چھڑ دیو یار گوڑے چھڑ دیو چھڑ دیو چھڑ دیو میں کہاں نہیں چھڑ دیو کہ دی مولوی دیو من کے بہل ہو کتے منڈے من دینے ساڑی یہ جی اچھ کیوں دی من دینے میں عرض کرنا چاہنا انہاں کیا بابا جی خوصہ نہ کر دی پیر پنجابی نہیں جاندہ انہاں کیا پترائے کی جاندہ انہاں کیا عربی جاندہ انہاں دائے او منوں نہیں ہوں دی او میں عرض کرنا چاہنا آواز آئے او نو ماریا کر جنہوں ساریاں بولیاں یوندیاں نے ہائے ہائے اور جنہوں ساریاں بولیاں یوندیاں نے میں عرض کرنا چاہنا آئیے او نو عبادہ ماریا کر ذرا تھوڑا جہاں پیار وچ چوم کے اور میں رابدیاں گلہ کریے رب راضی ہو جائے او اپنے داتا دے تذکرے کریے میں عرض کرنا چاہنا آواز آئے او نو ماریا کر اور جڑا ساریاں بولیاں جاندہ ہے جڑا عربی بھی جانے انگریزی بھی جانے فارسی بھی جانے فرانسیسی بھی جانے انڈو نیشی تے ملیشی بھی جانے او چینی بھی جانے ہندی بھی جانے او میرا داتا او لوگ کو پنجابی بھی جانے او دلیل کیے الرحمان اللہ میں تیرے ناد صدقے جانے الرحمان او چینی کو سبحان اللہ نعرے مرن دی اجازت نہیں سبحان اللہ کہن دی اجازت ہے الرحمان یا اللہ میرا دل گرد ہے میں ساری رات کہیں دا جا ہوں ساری رات گزر جائے اللہ میں الرحمان الرحمان کہیں دا جا ہوں اللہ پاغ دا قرآن کی کہہ رہی ہے فرمایا الرحمان علم القرآن خلق الانسان علم البیان اللہ پاغ نے فرمایا الرحمان کونے او میرے ارد کرنا چانا نوجوانوں سنلا او میرے پدر کو سنلا او میری یہ موت پہنو تسی بھی ذرا قرآن تے گھوڑ کر لو میں درخواست کروں گا اللہ تے سامنے التجامہ کر دیا بار بار اپنا سوال نہ پایا کر سوال اکوبر ہی دعا جے کر لے تے بودیاں او دیاں صفتاں کریا کر بودیاں او دیاں سناماں کریا کر الرحمان رحمان رحمان آئے آئے راضی ہو جا ساڑے تھے الرحمان الرحمان فرمایا میں رحمان کونہ آئیے سنئے اللہ ملکوروان میں قرآن سکھایا ہے اور میں رحمان کونہ خلق الانسان میں انسان ہوں پیدا کیتا ہے میں رحمان کونہ اللہ ملکوروان اور میں بولی سکھائیے بولو میں بولی کہا جائے بولو بولی کنے سکھائیے اور بولو عربی کنے سکھائیے اور اگریزی کنے سکھائیے میں عرض کرنا جانا آئیے اور فرانسیسی تے فارسی کنے سکھائیے اور پنجابی کنے سکھائیے رب کی یاد ہے اللہ ملکوروان اور میں عرض کرنا جانا آئیے اور جنے سکھائیے اور انہوں آئندی سو دے تاہی سکھائی سو اس واسدے آبادہ انہوں ماریا کر جنہوں ساریاں بولیاں آئندیاں نے اور آبادہ انہوں ماریا کر جنہوں ساریاں بولیاں آئندیاں نے وَمَانُوَا ظَلُّو مِمْ مَيَدُو مِن دُو نِلْ لَوَائِ مَلْ لَا يَسْتَجِ بُولَهُ اِلَا يَوْمِ الْقِيَامَ اللہ پاگھ نے فرمایا اور سب تم وڈہ ڈنگر ہوئے اور جنہوں رب دا در چھڑ کے غیران دے درتے جاندہ ہے رب دا در چھڑ کے غیران داتے بناندہ ہے رب دا در چھڑ کے غیران غاث بناندہ ہے رب دا در چھڑ کے غیران مشکل کشا بناندہ ہے مَلْ لَا يَسْتَجِ بُولَهُ اِلَا يَوْمِ الْقِيَامَ فرمایا قیامت تک وہی قبول کر سکتا تے میرا دادا کی یاندہ ہے صدق جاما میں قربان جاما اور میں آتا چم چم کے پڑا کیا ہوئی میرا بذرگان دا سینا آج عبداللہ نے ایتاں پڑھنی ہے چم چم کے پڑھنی ہے آج قرآن پڑھنا چسکے لہا لگے پڑھنا ہے ایک بابا کول آگا حفظی جو میرے پر ڈڑنا دے آگر لازمیہ کھڑی ہے دیوانے قرآن دے مَعرض کرنا جانا آئیے گلہ رہنا جانا محبتیاں باتانے او جنوں میں عواضہ مارنا وان او جدے وال میں بلانا وان او ساریاں بولیاں جان دائے او تیریاں ساریاں قبول کر دائے او گرنٹی یہ سگل دی اینو خات پایا زایا نہیں جان دا بولو انہوں خات پایا او دنیا جہان جتے مرضی آپ نے متے تیک لے ارشان والے نے گل مغدی مقا دیتی ہے مَلَّا يَسْتَجِبُ لَوْا اَلَا يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ دُونِ الْقِيَامَةِ حفظ نفار صاحب ساڑھے بڑے پرانے دوست اللہ پاک سلامت رکھے مرکز جمعیت دے خادمہ چھے اور میرے برادر ملک رشید مرہوم دے بیٹے ملک صاحب نہ کی یار ملک نمان صاحب میرا پائی جو ہے ملک رشید صاحب میرے بزرگانے بڑے موت کے سنجمعہ ہر کوئی بتی چوک پڑھ دے سنجم تو دعا کریا جے فوت ہوگئے نے کوئی مہینہ ڈیڑھ مہینہ ہویا دعا کریا جے اللہ پاک اس بزرگ دی کبر جنت دا بغیچہ بنا دے یہ بڑی دوروں آئے نے پیار لے کے آئے نے یہ تے لے کے آئے تے سمجھ دے ہاں پیاس تحید دی پیاس یہ تحید دیا مبدان لے کے آئے نے میں اذ کرنا جانا آئیے از سنتے آنا اللہ پاک دا قرآن کی آندہ ہے اگلہ تے غور کریا جے اور چاند مٹ دا میں تیرے سامنے تیرا ٹیمز لینا چاہنا ہاں اللہ پاک نے فرمایا کی ہے الفاظ اور رکھا لیو ادھر الفاظ تے غور کرنا اور میریوں بچیوں اور جوانوں ادھر ان الفاظ تے غور کرنا وَقَالَ رَبَّكُمُ دُّونِ وَقَالَ رَبَّكُمُ دُّونِ اَسْتَاجِبْ لَكُمْ وَقَالَ رَبَّكُم دُّونِ سبحان اللہ وَقَالَ رَبَّكُم دُّونِ وَقَالَ رَبَّكُم دُّونِ اَسْتَاجِبْ لَكُمْ اللہ پاک نے فرمایا میں تو اٹھا رب کہہ رہی ہوں کیوں بھائی اے الفاظ دستے پہ نے انہیں ساڑھیاں مان لیں گیا بولو نہیں تیانا یا وَقَالَ رَبَّكُم وَقَالَ رَبَّكُم حاجی نواز صاحب وَقَالَ رَبَّكُم وَقَالَ رَبَّكُم وَقَالَ رَبَّكُم میں تو اٹھا رب کہہ رہی ہوں مونڈے نو کاروبار جے کاتا پہ جائے تے اببہ کیا کے پتر تگڑا ہو پریشان نہ ہوئی میں تیرا اببہ کہہ رہی ہوں کی کہہ رہی ہوں تیرا اببہ کہہ رہی ہوں مونڈا شیر ہو مجھے بڑے کاتی یہ جان دے رہے ہیں کیوں بھائی اے بابا کہیں دے پتر تگڑا ہو میں تیرا اببہ کہہ رہی ہوں اے اببینو عربی سے کی آن دے نے اب کی آن دے نے اب اببہ اور جیدوں آپ کوئے تگڑا ہو میں تیرے پچھے وان تے جنوں عرشہ ملا رب کوئے سلام مونڈا شیر تک بی آج دروہ مجھ کے گشا اے بھائی آج دروہ مجھ کے گشا اے بھائی میں عرض کرنا چاہنا آئیے اور تیرے پہ بندی یا باس کر میں عرض کرنا چاہنا آئیے گلانتے گور کی دیئے وَقَالَ رَبُكُمْ دُونِی میں نہ ٹیم نہ زائے ہوئے جنہ ٹیم قرآن پڑے جائے چنگی گالے تُسھی سبانہ لگئی اگر وہ گالے نہیں کافی ہیں آج تجھ رہے نعرے چھڑ دے ہیں ہاں جی ہمیں لوگی کہنے پس نعر لے کے آگیا ہے وَقَالَ رَبُكُمْ دُونِی اَسْتَاجِبْ لَكُمْ اللہ پاغ نے فرمایا میں تو آٹا رب کہہ رہی ہاں اَسْتَاجِبْ لَكُمْ میرے کلو منگو میرے سامنے آج تاں پیش کرو اَسْتَاجِبْ لَكُمْ میں قبول کرانگا اللہ پاغ دا بادہ غلط ہو سکتا قرآن جراب وعدہ کیتا اللہ پاغ دی باد غلط ہو سکتا اَسْتَاجِبْ لَكُمْ میں قبول کرنا ہاں اور میں صدقِ قرآن جاوہاں اِنَّ اللَّهُ عَلَىٰ يُخْلِفُ الْمِيَارِ اللہ پاغ نے فرمایا اَسْتَاجِبْ لَكُمْ اللہ پاغ نے فرمایا اَسْتَاجِبْ لَكُمْ مَنگ میرے گلوں میں قبول کرانگا دیل جے گل یوں دیئے ترا ضمیر نوٹ ٹو لیئے دیل جے گل یوں دیئے میں فلانی دعا مغدہ رہ گیا میری قبول نہیں ہوئی تو بھی دیل جے گلوں دیئے نا اوہ چاکھ دے نا بولو پر دیل جے گلوں دیئے میں فلانی دعا مغدہ رہ گیا میری قبول نہ ہوئی ارشاں والا کہیں دے منگو میں قبول کرنا پھر میری کتے گئی میں بڑی دعا مغدہ میری قبول نہیں ہوئی تے ارشاں والا کی اندھے اَسْتَاجِبْ لَكُمْ مَنْ قَبُول کرنا ہوا اور قرآن سمجھئے نبی پاک گلوں سمجھئے قرآن دی سمجھے یوں دیئے مصطفیٰ گلوں یوں دیئے نبی پاک نے فرمایا ہے آس سننا آقا فرما دینے جدوں ہی دعا مغدہ ہو اللہ پاک قبول فرما دینے لیکن قبولیت اندازتین نے آدھرا گلتی آنا سن لیا جے قبولیت اندازتین نے نمبر ایک تو دعا مغنا ہے اللہ پاک بجائے اوہو بوہو اوہو گل مندن دیں اللہ پاک تیرے تیانو والی بڑی وڈی مصیبت ٹال دینے ایسی مصیبت ہے اگر تیرے تی پہ جائے تیرے تار کم جن تینوں سارے سخ پول جن اللہ پاک یون والی بڑی وڈی مصیبت ٹال دینے نبی پاک نے فرمایا دجے نمبر دیں دعا مغنا ہے اللہ پاک کو قیامت والے دن واسطے زخیرہ کر لیں دینے آہ بی بی آئیے تکیان دیئے اللہ دے نبی جی منو مرگی دہ تورہ پہندائے اے محبوبہ دعا مگ دے آہ گورے گورے ہاتھ چکیئے میرے واسطے دعا مگی نبی پاک نے فرمایا اے بی بی جی سبر کر لیں تے جنتے سبر کر لیں تے انہیں کیا سوڑے ہاں جمیدی ہے ننگ جانی ہے ہائے جمیدی ہے میری گھر سمجھ نہیں جائی جمیدی ہے ننگ جانی ہے محبوبہ جمیدی ہے گزر دی بھئی گزر جانی کوئی گل نہیں جے دے بدلے جنتے دے منو بارے جوے ہائے منو آہ بہلے فرمایا جے سبر کر لیں تے جنت میں ارد کرنا چاہنا تیسرا اپشن کیے نبی پاک نے فرمایا یا اللہ پاک ہوبو جڑی منگ نے قبول کر لیں دینے وہ تیری منگی زیانی جاندی ارشاں والا تاں دے اندائے وَقَالَ رَبَّكُمْ دُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ دِلَ كُدْسيَان دِحْتَجِبْ لَكُمْ تَرْبًا دے تُو سَلَites تَقَدْهِمْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ وَجْتَجِبْ لَكُمْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ اَسْتَجْبْ لَكُمْ اوَتَجْعَلَنَا اَسْتَجِبْ لَكُمْ آج вообще ماشاءاللہ اللہ پاک حیاتی فرمائے آج واج واج اور جیتے بامب جا ڈگرک دوسیاں دے او دے چل نہیں سکتے روسیاں دے اور کانو پہ گیا کو میوسیاں دے اوٹ بانگ یا بانگ سنا دے توں سائی وعدت ناد وجہ دے توں دل کدسیاں دے تڑپا دے توں میں عرض کرنا چاہنا آئیے اور بولو حاج تاں کون پوریاں کر دا ہے اور یا تو جگ کے بولو داتا کون ہے اور بڑا راضی اندھا جی لوکویں کلا کلا اور گج کے بولو داتا کون ہے اور گج کے بولو مشکل کشاں کون ہے اور گج کے بولو غوثے آدم کون ہے اور گج کے بولو حاج تروہ کون ہے اور گج کے بولو وعدیاں گاٹیاں دا مالک کون ہے اور گج کے بولو نظر و نیاز دے لیک کون ہے وَقَالَ رَبْكُمْ دُونِي اَسْتَجِبُ لَكُمْ فرمایا میں قبول کرنا تو میرے دردیں آتے سہیں میں ارد کرنا جانا آئیے اور کنہ انہوں اب آدھا مارنا ہے تو کنہ سامنے حاجتاں پیش کرنا ہے اللہ پاکھتا قرآن کی کہہ رہی آئے سورہ فاطر تو سورہ فاطر دی ایت نمبر انی تے بھی ہے فرمایا اللہ پاکھنے وَمَا يَسْتَوِ الْاَمَا وَالْبَزِيرِ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُورِ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورِ وَمَا يَسْتَوِ الْاَحْيَا وَلَا الْعَمْوَاتِ اللہ پاکھنے فرمایا بینا دے نبینا برابر فرمایا توبت ہے سایہ برابر روشنی تے اندہرے برابر اگر کہا جی کیا وہ اللہ زندہ تے مردہ برابر یہ نہ کہا جی فوت مردہ فلانا فوت نا 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 خطیب پاکستان مولانا محمد حسین سے خوب بری سابقا رحمت لے اب مولوی صاحب آدھے ہاں دعا مانگنا نا اللہ ہم مغفر لے اگر نا 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 گستاخی ہو اللہ ہم مغفر لے وَا نا 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 وَا هَيَنَا وَا ہائے میرے اللہ میں عرض کرنا چاہنا آئیے اوہ اک کوئی ذات ہمیشہ زندہ ہے ہمیشہ قیمیں اللہ لَوَا اِلَا وَا اِلَّا اوہ Ami Al Qayyum اللہ ممیں یہ تاری بڑھ لگا لَا تَا خُدُو سِنَةُ وَلَا نَو اللہ پاہ نے فرمایا اوہ میں ہمیشہ زندہ میں ہمیشہ قیم لَا تَا خُدو وَا سِنَةُ وَلَا نَو لَا تَا خُدُو سِنَةُ وَلَا نَو میرا بدر کیا کردہ سی جے رب سن جاندہ نبی نو دیاں کون سن دا اور جے رب سن جاندہ ابراہیم دیاں کے وچوں کون سن دا جے اللہ سن جاندہ نبی یونس دیاں مچھلی دے پیٹھ وچوں کون سن دا اور جے اللہ سن جاندہ نبی موسیٰ دیاں دریائے نیل دے سامنے کون سن دا جے اللہ سن جاندہ یوسف دیاں جیر بچوں تے جناب کھو بچوں کون سندا اگر اللہ سن جاندہ میدانِ بدرجے میرے محبوب دیاں کون سندا مارد کرنا جانا آئیے وقالہ رب کو مدونی اللہ پاک نے فرمایا اوہ فرق یاد رکھو زدہ جمع نہیں ہوں دیا اوہ زندہ تے مردے برابر نہیں نہیں یہ تے مصیبت ہے بھئی یہ دے ترے دی نوے تو نوہ مردہ پوچھنا شروع ہوں دا ہے خدا دی قسم اور میرے بھائی جان آئیے اور میں آنا تنجرے توں بیش کرنے اوہ پتہ نہیں اوہ ولی ہے ان کے نہیں ہے جنہوں قرآن آکے اوہ ولی ہے بلو جنہوں قرآن آکے میں ثابت کران اللہ دا ولی قرآن دی نگاہ و جولی فوت ہو گیا ہی سو سال موت آئیے کنے سال سو سال تے انہوں پتہ بھی نہیں کہ میں سو سال پہ آ رہا رابہ نے پوچھا کنی دیر انہوں نے کہا اللہ بستو یومن او باد یومن یا اللہ دینے یا دینے رکھو جو اور منو دا سمت تیریاں نہ مال لما یہ حاجنا پوریاں کر دے یہ سارے حالات جان دینے البار اور رائک شراکنز اور دکائق جل نمبر پنج صفحہ نمبر ایک سو پنجی اور آئیے علماء احناف دی بہت بڑی شخصیت جنہوں ثانی ابو عنیفہ ابو نجیم ابو نجیم اور جنہوں ثانی ابو عنیفہ کیا جاندہ ہے وہ نہ پتہ کیا کیا کالا علماؤنا من کالا ارواح المشائخ حاضرہ تادم یکفر اور جیڑا بندہ کہیں دے کہ نیکان لوکانیاں روحہ زندان اوندیاں نے تے سارے معاملات ساڑھے آپ پورے کردیاں نے وہ فرمایا وہ جان لوے کے وہ کفر کر دے انہوں نے کہا کیا وہ اسطائے تھے میں عرض کرنا جانا آئیے اللہ پاغ دے قرآن تے گھوڑ کیجئے اللہ پاغ نے فرمایا زندہ تے مردہ برابر آئیے سنیئے تیانل اوکا اللہ ذی مرہ علا کریت وَحِيَ خَاوِيَتُنْ عَلَى عُرُوشِيَانْ قَالَ أَنَّا يُحِيِ حَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِيَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِيَتَوْا مِنْ سُمَّ بَعْسَهُ قَالَ كَمْ لَبِسْتَ قَالَ لَبِسْتَ يَوْمَنْ او بَعْدَ يَوْمُ قَالَ بَلَّ بِسْتَ مِيَتَ آمِنْ فَنَظُرْ إِلَا تَعْمِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّ وَنظُرْ إِلَا ہِ مَارِكَ وَلِنَ جَعَلَكَ آئیَةً لِلنَّاسِ وَنظُرْ إِلَا لِذَامِ كَيْفَ نُنشِدْوَا سُمَّنَكْ سُوَا لَحْمَا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَوُ قَالَ آلَمُ اَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ کُلِّ شَيِّنْ قَدِيرٌ اللہ پاغ دا وَلِیِ جَنَابِ عُزَیَرَ لَسَلَامِ ایک کڑھی سور دی سورہ بکرہ اوہ ڈا وڈا پاکستان دا کاری مگوائی بھائی نا ہے اوہ سورہ بکرہ اللہ پاغ نے فرمایا عُزَیَرَ لَسَلَامِ جَا رہے نے ویکیا تے بستی گری ہوئی ہے چھتاں گرییاں تے چھتاں تے اُتے دیواراں گرییاں نے چھتاں جنابی علی تھلے دیواراں دے بلکل تبا حال بستی تھے نبی عُزَیر کی آن دے نے قَالَ آنَّا يُحْجِي حَذِهِ اللَّهُ عَبَادَ مَوْتِيَا یا اللہ انہوں کی میں زندہ کریں گا اللہ پاغ نے فرمایا فَأَمَادَهُ اللَّهُ مِنَا دَوَامِلُ میں سو سال موت دے دیتی سو سال بعد میں جنابِ عُزَیر نے اُٹھایا تے سو سال بعد میں کیا کیا یہ میرے عُزَیر کم لبستا کینی دیر پہ رہے ہو کیوں مردے کو جان دے دنیا تو انسان دی روح پر وعد کر جانتا ہے پیچھے پنجر باقی رہ جانتا ہے جنہے کوئی جا کے حاج نہ پیش کرنا ہے پنجر خالی پہ آیا اور بولو ہڑیاں دا پنجر خالی پہ آیا جس وقت انسان دی روح پر وعد کر دی ہے اکھاں کھلیاں رہ جانتی ہیں حدیثِ پاک چیئے ہوندھا ہے نبی پاک نے فرمایا کہ اکھاں جڑیاں نے نظر جڑیئے اور روح دا پچھا کر دی ہے روح جا رہی ہوندھی یہ فرشتے لے جا رہے ہیں اللہ پاک تو اٹھے میرے سب دے خاتمے سونے کریں حضرتِ حاجی اتارمان صاحب حافظ صاحب حاجی اتارمان صاحب مولا محمد حسین شروع پریدے بیٹے فوت ہوئے تو پتا کیاں نے حاجی صاحب مجاہد آدمی صاحب اندھنے پردہ اٹھا دیو میمان آگئے تھے کی اندھنے پردہ اٹھا دیو مُنیا پردہ لا پران کیتا تو اندھنے وَا عَلَيْكُمُ السَّلَامُ تے روح پرواز کر گئے روح جگہ دیو بیٹا جگہ دیو روح پرواز کر گئی میں عرض کرنا چاہنا آئیے اللہ پاک جدو ہی موت دوے تے سونی موت دوے دعا مانگیا کر اللہ پاک جی کدے سجدے دی آلچے موت آئے دعا مانگیا کر اور قرآن پردیاں موت آئے آپ بڑی سونی موت ہے میں عرض کر رہا ساں بات دور نہ نکل جائے اور جدو روح پرواز کر جان دیے ہڈیاں دا پنجر پچھے خالی رہا جان دا ہے تاں دے کوئی دو دن جگتے جی گئے نے کوئی دو دن جگتے جی گئے نے پھر موت پیالہ پی گئے نے سب یہور مسافر تھی گئے نے کیوں بھائی اب بڑے بڑے عزیز چلے گئے حاجی لیاغن ساڑا یار ہوں دا سی دنیا تو ٹر گئے حافظ صاحب تاڑا بذرگ ہر روز زور دی نماز بطی چوکشے ہو پرے پڑے آ جائے آج دنیا دے نظر نہیں آ رہے میں عرض کرنا چانا حاجی رشید صاحب ملک رشید صاحب نظر نہیں آ رہے اوہ میں قربان جاما کتے اللہ محسان لے زہیر کتے آفد قادر رو پڑی کتے مولانا محمد حسین شہو پڑی کتے مولانا عبی برمان یزدانی اوہ کتے آفد اللہ صاحب شہو پڑی پھر میں کیوں نہ کہا اب کوئی دو دن جگتے جی گئے نے کوئی دو دن جگتے جی گئے نے پھر موت پیالہ پی گئے نے سب یار مصافر تھی گئے نے کولا الہا اوہ یہاں مدد وعد کوئی آیا نہیں ہے کسے وطن نو پھیرا پایا نہیں ہے تو دھ سنیاں تے حوث سنایا نہیں ہے کولا الہا اداسن ابراہیم خلیل کی تے موزہ بن عمران قلیم کی تے اداس تیرے میرے حادی نبی کریم کی تے کولا الہا میں ارد کرنا جانا آئیے یہ پہے رہے نے سو سال گل پھولنا جائے تے اللہ پاگھ نے اٹھایا تے کیا کہ یا کام لابستہ کنی دیر پہے رہے ہو اب اہلا ہے یہ تے پیر دی بلیوی گیب جان دی کیوں بھائی یہ تے گاندہ ہے فلانا جاندہ ہے آجتا کبران جے پیار تیریاں ساریاں جاندہ ہے وہ یہ تے سال سال گزر گئے وہ قرآنی ولیوں وہ جنہوں قرآن ولی آکھے بے شاک بے شاک جڑا قرآن دے نزدیک ولی ہے رب دا پیار آئے اللہ پاگھ نے پوچھیا کام لابستہ یہ میرے ازہر کی نہیں دیر پہے رہے ہو تے ازہر کی یاندہ نے لابستہ یو من او بازہ یو دن یا دن دا کچھ ہی سا اللہ پاگھ نے فرمایا میرے ازہر بل لابستہ میں آتا آمین سو سال پہے رہے جے کندے سال سو سال پہے رہے جے تے سو سال چے اندھیریاں بھی آئیاں تے تپاں بھی لگیاں تے پہے بھی پہے تے گرمیاں بھی پہیاں تے سو سال چے سلاب بھی آئے اونگے اللہ فرما دے نے میرے ازہر فنزور الہ تو آمین کا اپنے کھانے پینے والوے آج رہا تیرا کھانا درہت نل بنی آئیں درہ چکتے کروے کہ میں قدرتی ہاتھ پاٹھ تیرا کھانا تازہ فریش پہ آئے یہ مصبت پہلو ہے نا ہون منفی پہلو فرمایا ہونزور الہ ماری کا تے اپنی سواری والوے اپنے قدے والوے فرمایا اللہ بغنے اکی میں ہڈیاں دا پنجر بن گیا ہے ہونزور الہ لی ذہن میں کیفا نمشے دوان سمناک سوا لہما فرمایا اوزہر ویخ میں ہڈیاں کی میں جوڑنا پھر ہڈیاں ہوتے میں گوشد کی میں چاڑنا جتو ہڈیاں دے گوشد چاڑیا جانور گدا بلکل صحیح سلامت کھڑا ہو گیا تے اوزہر کی اندھ نے قال عالم ان اللہ وآلہ کل شیئن قدیر میں جان گیا اللہ ہر چیز تے قادر ہے میں عرض کرنا چاہنا آئیے سنیے تیانر جنان و بادہ مارنا ہے وہ تیری قبول کرن جو کہ نہیں ومن و ظل و ممیدو من دون اللہ ملہ یستجیب لہو الہ یوم القیامہ وہم ان دعائیم غافلون اللہ پاک نے فرمایا پتا بھی نہیں تو نہ سم نے حاجنا پیش کر رہے ہیں مطحے ٹیک نہ یہ کہاں ہے مولوی جی تو ہمانا ہے اے خیر اللہ نو پکارنا جائز نہیں غیر اللہ کو مدد مگنی جائز نہیں تو ہمانا ہے جنہے تیرے حاجین مازین جنہاں کو چندہ مسید واسر مگنا ہو غیر اللہ نہیں کیا ہوگا ہے وہ جنہے حاجین مالی وہ جنہے تیرے مقددین چندہ مگنے یہ غیر اللہ نہیں میں عرض کرنا چاہنا یہ شبیدہ اضالہ کرنیاں ایک گل یاد رکھی آجے جیڑی امداد وصوے چوئے جیڑی امداد تحت رس باب جیڑی امداد وصوے چوئے ایک دوسرے کو لو لینی جائز دلیل وَتَاوَنُوا عَلَى الْبِرْءِ وَالْتَقْوَى فرمایا نیکید کمان جیڑی امداد کرو کیوں بھئی اگر میں کمان مسجد واسر تعمل کرو دے سکتے یار بولو اللہ دی قسم چندہ مگنی ہے اور بول دے بھو اُکای بندے دل چھاڑ جانتے ہیں کرونا تو کوئی حال نہیں رہا گا کرو برہ میں ارد کرنا چاہنا اوہ پائی جانے ایفاسو بے چھے یہ چندہ دینا میں ارد کرنا چاہنا چیڑی مداد وَسَوْبَار اوکی دے گلوں ای آگا نابود وَای آگا نزدائیل تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے امداد مانگتے ہیں یہ دی امداد وَسَوْبَار اوئے بولو کون کرتا ہے اوہ تینوں گھالا سمجھ کیوں نہیں ہوں دی اوہے دے مکہ دے مشرق بھی منی بیٹھے سارا اکرمہ بو جالدہ پترے دور لائیے مکہ فتح ہو گیا کلمانی پڑنا جنابی علی پیاری بیڑے چھے سوارنے بڑے بڑے مکہ دے بڑے رے تے بیڑا کو من کے ریچے پسیا بیڑا وَزَنُّوا اَنَّا وَمُؤِی تَبِئِم دَعُوا اللَّهُ مُخْلِسِينَ لَوُدِّير آن دینے یا اللہ بچائیں یا اللہ یہ دونا یا اللہ کیا نا اکرمہ کانے کھڑے کی تھے انہیں کیا لات منات اُزاہو بلدہ نا کیوں نہیں لیندے اوہے تھے ایک یوں آن دینے یا اللہ بچائیں انہیں کیا پتر اکرمہ تری عمر تھوڑی ہے جناتی گلتوں کرنا کھو پہ دے بڑے پیڑے بولو کھو پہ اے بنے لان جو گئے کہ آئے گرمہ اپنے ساتھ دیانو مولوی شفیع انساری صاحب کہ آئے گرمہ اپنے ساتھ دیانو اوہ بیڑے ہو ایک کی پہ ظلم گزار دے ہو اے تے سدوں خلاد منات تائیں تے کیوں محمد دے ربنو واجہ مار دے ہو ساتھیاں کہ یا اکر مانو اے تے نہیں کوئی اوہ بیڑے بنے لان والا اہوے جو ڈوب دے ہیں بیڑے یا نو بنے لاؤے تے لام دائی آسمان والا اس واسطے جڑی بسوں بارے بولو ہاں دی اسی یعنے جڑی بسوں بارے کدے کو لو مگنی ہے بھائی جان اے مداد جڑی بس ویچے اللہ پاگدہ قرآن کی کیا رہی ہے انبی عیسیٰ کی کیا رہی ہے منو انساری اللہ اور کون جڑا میرا اللہ دی خاطر میرا مددگار بنے قَالَ الْحَوَارِيُّنَا نَحْنُوا اَنسَارُ اللَّهِ حواریاں کے آسی مددگار اے مداد واس ویچے بندے ایک بار گھل پیانا کے بندے جڑے ہونا اگر وہ سام لیں جائے اے مداد واس ویچے تے غیبی مداد کون کرتا ہے بولو گج کے بے اور سمدرازیاں تے ہاں جو کون کرتا ہے فَنَادَا فِي الظُّلُمَات اللہ وَإِلَا وَإِلَّا وَالْتَ سُبْحَانَك اِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِير انہیں رہے ہیں جو آواز ماری اس قلعے نے حاجت پوری کر دیتی اللہ کے دعا ہے اللہ پاک جو بیان کیتا ہے اللہ قبول و منظور فرمائے اللہ پاک تو ہی تپکیاں رکھے اور گل یاد رکھے آجے نیک آدمی دے بوت دا وسیلہ پانا شرک ہے نیک آدمی دے بوت سامنے حاجت پیش کرنی بولو شرک ہے نیک آدمی دے بوت دے سامنے سجدہ کرنا شرک ہے اور اے میں نیک آدمی دے کبرتے جا کے سوال پانا یہ بھی کیے نیک آدمی دے کبرتے جا کے سجدہ کرنا بولو کیے مخلوق کو سجدہ کیا ہے نہ کریں گے اور کہوئی نشاء اللہ اور اعظم کرو آدھ جوکے کہوئی نشاء اللہ مخلوق کا سجدہ کیا ہے نہ کریں گے یہ ظلم گوارہ کیا ہے نہ کریں گے اللہ کے سوا سجدہ تو ہی نہ بشر کی سارخم کبھی اپنا کیا ہے نہ کریں گے تقدیس کے پردے میں تقدیس کے پردے میں کوئی مال بٹو رہے ہم نے کبھی ایسا تماشا کیا ہے نہ کریں گے اللہ پاکتانو سابنو سلامت رکھے جتے بھی ہے جے تو ہی دہ پرچار کر دے رہو اور گل یاد رکھے جے اور دنیا دے پالے لا دی جنے کہہ دہ سیرتے پالا نہ رکھ جتے تو ہی دی گل کریں ڈٹکے کر دے تیرا کم میں تو ہی دے پیرے دینا میرے رب دہ کم میں تیریاں ہی فاستہ کروی حضرات آج دے ماشدہ واپیاں دے سلاب آیا ہے اور کدی واپی ٹاما ٹاما ہوتا تھے وہ دہ واپی کدی ٹاما ٹاما خدا دی قسم پر واپی او دوں میں ٹامے ٹامے تھا پر پھر بھی گل کھڑ کے کر دے تھا یہ وہاں دے سنے ہنے آکیا نہیں اور پینڈ آرے آکیا ہارا آگیا نا سلاب آیا دریادہ روح مڑیا سارا پینڈ پینڈوں بار انہیں بھی کھیس موٹے تھے رکھیا تو رہا جان دیا ہے انہیں کہا بابا ہارے میں لے آنا کلہ یہ کلہ یہ کلہ یہ کلہ انہیں کہا اچھا ہے انہیں کہا لے وہ چڑ گیا اچھا تھے وہ دروہ چھلہ پانی دیئے بجن دیئے آنے آندہ یا اللہ میں ہی کلہ تھے یا اللہ تریام دے روح کدی نہیں مڑ دے پر آج موڑ کے کر دے تسلح اللہ پاک نے تریادہ روح موڑ دی تا پورا پینڈ ایل دیس ہو گیا پورا پینڈ نکروٹا انساریاں انساری تیرا پینڈ شگر گردے لیکن جو میں تغریز پہ کرا ایک بابا کھڑا ہو گیا انساری برگوئیں انہیں کہا وہ صاحب اوہ جیڑا بابا سی نا جنے تو ہیتے پیرا دیتا تھے چھاتے کھلو کے دعا مانگی سی انہیں کہا میرا بابا سی میں کیا شگر سند متصل ہو گئی کیا ہمیں سند ہے سند متصل ہو گئی کیونکہ سند یہ رویہ سنائی بابا جی سمسام نے اگر بیان کی تھی میرے بزرگاں نے تو میں سنکے بیان کی تھی اللہ نے شگر سند پکی پکی میرے جا انہیں کہا بابا میرا سی جنے تو تحیدہ نرہ ماریا سی تو اللہ پاک دوستو رب کسے گھلو کام لے رہے اور دنیا دے جینے کچھ کر کے جیئے خدا دی قسمیں وہ کچھ کر کے جائیے یہ سو واسطے ہے نا کہنا ہویا آئے دے ٹر گئے دنکہ تحیدہ بجا تحید دی دعوت دے لوکہ نو قرآن دی دعوت دے اور دعوت کھانے دی کر کے بھی دے انشاءاللہ گل بنے گی جب تک نمازہں پڑے گا جب تک تحید نارے مارے گا تینوں قبر جے برابر خرچہ پہنچے گا آخر دعوانہ اندر الحمدللہ ربی اللہ رب دی بلکل نہیں چھتا دی بلکل نہیں چھتا دی بلکل نہیں چھتا دی بلکل نہیں چھتا ہاں جب تک نمازہں پڑے گا دوست احباب بیٹھیں مناظر اسلام حضرت مولانا حافظ عمر صدیق حافظ اللہ تعالی چند منٹوں میں ہمارے سامنے ہوں گے انشاءاللہ